موسیقی خداونی اسمسی کے بابرکت نام میں میری طرح سے تمام ناظرین کو بہت بہت سلام ناظرین یہ سمسی میں میں بڑا پر امید ہوں کہ آپ مسلسل باقائدگی کے ساتھ خوش آنا ٹی وی دیکھتے ہیں اور برکت پا رہے ہیں تو پروگرام کمپین فار کرائز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوست پرشو پتر صدیق اور ہماری یہ زبردست کوشش اور کاوش ہے کہ آپ کو بائبل مقدس کے گہرے مکاشفات سے اور مضامین سے متعارف کرائے جائے تاکہ آپ کریں ترقی شخصی اعتبار سے خاندین اعتبار سے اور کلیسی اعتبار سے اور مسیح کا وجود ترقی پائے تو آج بھی آپ کے خدمت میں بہت ہی اہم مضمون لے کر حاضر ہوں جس کا انوان ہے خدام کے مامنین یعنی خادموں کے مددگار کون سے خادم خدا کے خادم پاسٹر لیڈر ان کے مددگار یہ کون ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ ہم اپنے آج کے جو مہمان ہیں ان سے سیکھیں گے لیکن میں سب سے پہلے یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے مہمانوں کا تعرف کراتا چلوں تو آج کے ہمارے پہلے مہمانہ جناب پاسٹر عمران صادق صاحب جن کا تعلق گاسپل لائٹ چرچ فیصلہ بار سے ہے اور انہوں نے میں جوائن کیا تاکہ آج کمپین کریں ہمارے ساتھ مل کر کہ کس طرح سے ہم خادموں کی مدد کر سکتے ہیں پادی صاحب میں آپ کو پروڑام میں خوش آمدد کہتا ہوں آج کے ہمارے اگلے مہمانہ جناب سحیل شاہد صاحب جن کا تعلق خوشکبری چرچ عیسی نگری سے ہے اور انہوں نے ہمیں جوائن کیا تاکہ ہمارے نارجن کو سکھائیں کہ ہم کس طرح سے خادموں کے مددگار بن سکتے ہیں پادی صاحب میں آپ کو پروڑام میں خوش آمدد کہتا ہوں تو آج کے ہمارے اگلے مہمان جناب پاسٹر علیشہ رزاق صاحب جن کا تعلق ایف سی بائبل چرچ فیصلہ بار سے ہے اور انہوں نے جوائن کیا ہے قیمتی وقت دیا ہے تاکہ ہمارے نارجن کو سکھائیں کہ کس طرح سے ہم خدام کے معاونین ان کے مددگار بن سکتے ہیں پادی صاحب میں آپ کو پروڑام میں خوش آمدد کہتا ہوں تو اسی طرح آج کے ہمارے اگلے مہمان جناب پاسٹر ندیم پرویس صاحب جن کا تعلق ایف جی چرچ فیصلہ بار سے ہے اور انہوں نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا ہے تاکہ ہمارے ساتھ مل کر کمپین کریں اور ہمارے ناظرین کو سکھائیں کہ کس طرح سے ہم خادموں کی مدد کر سکتے ہیں پادی صاحب میں آپ کو پروڑام میں خوش آمدد کہتا ہوں تو ناظرین یہ تھا ہمارے مہمانوں کا تعرف جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے تاکہ آدمیں سکھائیں کہ خدام یعنی خادمین کے خدا کے خادموں کے مددگار کون ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہم خدا کے خادموں کی مدد کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم یہ بات سیکھیں میں چاہوں گا کہ آئیے ہم کلام مقدس میں سے آج کی مرکسی آیت مقصہ پڑھیں تو آج کی ہماری مرکسی آیت مقصہ خروج کی کتاب اس کا سترمہ باب اس کی بارویں آیت مقصہ ہے اور تلاوت کے لیے میں گزارش کروں گا جناب پاشر علیشہ رزاق صاحب سے کہ تلاوت میں ہماری رہنمائی کریں جی کلام خدا میں لکھا ہے اور جب موسیٰ کے ہاتھ بر گئے تو انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے نیچے رکھ دیا اور وہ اس پر بیٹھ گیا اور حارون اور ہور ایک ادھر سے دوسرا ادھر سے اس کے ہاتھوں کو سنبھالے رہے تب اس کے ہاتھ آفتاب کے غروب ہونے تک مضبوطی سے اٹھے رہے خداون اس کلام کی وسیلے سے ہم سب کو برکت دے آمین آئیے اپنے سروں کو جکائیں آپ یہ آنکھیں بند کریں اور دعا مانگیں اور میں گزارش کروں گا جناب پاشر ندیم پرویش صاحب سے کہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں مسیح اسو میں ہمارے زندہ آسمانی جلالی باپ ہم تری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس بابرکت موقع کے لیے اور خداون آسمانی باپ بخش دے ہماری آنکھوں کو کھول تاکہ ہم دیکھ سکیں ہمارے کانوں کو کھول تاکہ ہم سن سکیں اور ترے کلام کی امیق باتوں کو اے خداون ہم سمجھ کر سیکھ کر تیس نہیں ساٹھ نہیں سو گناہ پھلا سکیں آہم سب کی مدد فرما جتے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ایک ایک کی مدد فرما تاکہ اسے سیکھیں اور پھلائیں یسو کے نام میں آمین تو ناظرین یقیناً آپ حیران ہوں گے کہ خادموں کے مددگار یہ کیسا مضمون ہے تو یہ بتائیں گے آج ہمیں خدا کے خدام بائبل مقدس کی روشنی میں اور کہیں ماں جائیے گا میری درخواست ہے کہ ضرور دیکھئے تاکہ آپ بھی خدمت کا حصہ بن سکیں سو خدا کے خادموں کے مددگار ہم سیکھیں گے میں سب سے پہلے دعوت دوں گا جناب پاشر عمران صادق صاحب کو کہ ہمارے ناظرین کو سکھائیں کہ خدام کے مامین کیا ہوتے ہیں جی پادی صاحب تینکی سو مچ پادی صاحب اور میں شکر اگزار ہوں ہوشانہ ٹی وی کا اور ڈریکٹر صاحب کا جنہوں نے مجھے اور آپ سبوں نے موقع دیا خدمت کرنے کا میں صداوت کے لیے آپ سبوں کا اور ساری ہوشانہ ٹیم کا تحدل سے مشکور ہوں بڑا خوبصورت مضبون آج آپ نے رکھا ہے اور یقینا پاکستان کی قلیسہ میں اس چیز کا فقدان ہے بہت اچھا چناؤ ہے آج کی حوالہ کا جب پسے منظر ہم دیکھتے ہیں تو خدا کی قوم بن اسرائیل ملک کے مصر سے نکل آئے ہیں سفر کرتے کرتے وہ سین میں پہنچے ہیں اور وہاں سے رفدی میں پہنچ کر ڈیرہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ لوگوں کو کچھ مشکلات پیش آتی ہیں اور وہ اس کا ذکر خدا کے بندہ موسیٰ سے شکایت کی صورت میں کرتے ہیں اور موسیٰ کے ساتھ لڑنا جھگڑنا مشروع کر دیتے ہیں موسیٰ اپنے خداون کے پاس جاتا ہے خداون اب یہ میرے سے لڑ رہے ہیں تو ہی ان کا کچھ کر خدا سے مشورہ کرتے ہوگے خدا اس کو کہتا ہے کہ اے موسیٰ تو ان کے آگے آگے چھل اور پھر خدا فرماتا ہے کہ اپنے ساتھ کچھ بزرگوں کی بھی لے لیں سو خدا اس کی رہانمائی کر رہا ہے موسیٰ ایک لیڈر ہے اور جب خدا اسے فرما رہا ہے کہ تو آگے آگے چھل اس کا مطلب ہے خدا اس کو لیڈر مقرر کی ہوئے خدا کہہ رہا ہے تو اپنی لیڈرشپ کو لوگوں کو دکھا جو ذمہ داری میں نے تجھے سونپی ہے اس کو دکھا اور اپنے ساتھ مددگار لے لے اور سب سے پہلے یہاں آج کے حوالہ میں جو بات ہے وہ بزرگوں کی ہے کہ بزرگوں اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند کو اپنے ساتھ لے لے اور جس لاتی سے تو نے دریا پار کیا تھا اسے اپنے ہاتھ میں لے لے لیڈرشپ اور پھر لیڈرشپ کے پاس آثورٹی موسیٰ لیڈر ہے اور لیڈرشپ کے لیے آثورٹی کا ہونا اور آثورٹی کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے اسی لئے خدا موسیٰ سے یہ بات فرما رہا ہے اور اس حوالہ میں آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان کا مسئلہ حل کرتا ہے اور خدا ان کو چٹان سے پانی مہیا کرتا ہے لیکن خدا کے اس بندہ کے ساتھ اس کشم کشمیں جب امالیکیوں نے ان پر حملہ کیا اور امالیکی وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے جب ملک کے مصر سے نکل کر کے آئے سب سے پہلے امالیکی تھے ان کے دشمن امالیکی سب سے پہلے دشمن تھے جنہوں نے سب سے پہلے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو اس کشم کشمیں یہاں پہ جو جنگ چھڑ گیا ہے لڑائی جو چھڑ گیا ہے بے وقت حملہ تھا بغیاری طلاق انہوں نے اور یہ غیر قوم میں سے تھے اس کا ذکر ہمیں پدائش کی کتاب میں ملتا ہے یہ رئیس تھے بڑے مالدار لوگ تھے امالیک سے امالیکی نکلے سو ان کے بارے میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ خدا کا یہ ایک لیڈر با حصیت ایک لیڈر بھی ہے لیکن ایک لیڈر تو ہے لیکن انسان بھی ہے اور انسان ہوتے ہوئے بدنی طور پر وہ تھک گیا ہے اور یہاں پہ دو طرح کی میں سمجھ رہا ہوں کہ بیٹل چل رہی ہے ایک بیٹل تو وہ ہے جو فیزیکل ہمیں نظر آ رہی ہے کہ لوگ لڑ رہے ہیں اور خدا کا بندہ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر شفاعت کر رہا ہے تاکہ اس کے قوم اس کے لوگ فتح مند ہوں اب امالیکی وہ لوگ تھے جنہوں نے خدا کے لوگوں کو نقصان پہنچایا اور خدا نے پھر ان کو حکم دیا تھا یعنی بنی سیل کو خدا نے حکم دیا تھا کہ تم نے پھر امالیکی کو جو ہے یاد رکھنا جب تم نکل آئے تھے ملک مصر سے تو امالیکیوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا جس کا ذکر خدا استثناء کی کتاب اس کے پچیس میں باپ کی سترمیات میں بیان کرتا ہے سو اسی صورت میں پھر اب لڑائی ہو گئی خدا کا بندہ تھک چکا ہے دعا کرتے کرتے لیکن وہاں پر دو ایسے مددگار ہیں جو اس کا سہارا بنتے ہیں اس فیزیکل بیٹل میں بھی اور اس کے ساتھ ایموشنل بیٹل بھی چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی بیٹل بھی چل رہی ہے سپیرچل وارفیر بھی یہاں پہ چل رہی ہے تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مجودہ خادم بھی اسی صورت ہمیں اس دنیا میں نظر آ رہا ہے جی بالکل 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 روحانی بیٹل روحانی جو سپیرچل وارفیر ہے اس کا وہ شکار ہے لیکن خدا کے بندوں کو آج کلیسیا میں سے مددگاروں کی ضرورت ہے جو اس کا سہارا بنے تاکہ خدا کی کلیسیا خدا کے لو یسو مسیح کا بدن جو ہے وہ ابلیس کے سارے جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکے اور یسو مسیح کے خون اس کی سلیب اس کے کلام اس کے روح القص کے وسیلہ سے وہ اس پر غالب آئیں خدا کو آج بھی ایسے مددگاروں کی ضرورت ہے جو حرون بنیں جو خور بنیں اور خدا کے خادموں کے ساتھ ایک دائیں ایک بائیں اس کا سہارا بن کر اس کے مددگار ثابت ہو پرانے حد نمہ میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ حرون ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے بعد ہم جب چلے جائیں تو خدا نے ہر ایک لیڈر کے ساتھ کوئی نہ کوئی مددگار موکرر کیا ہے بلکہ یہ ترتیب پوری بائبل میں پائی جاتی ہے پوری ترتیب بائبل میں علیشہ ایلیا کے ساتھ ہے اور علیشہ کے ساتھ پھر آگے بھی خدا اس کو بھی اپنے شگر دے رہتا ہے جہازی دے رہتا ہے اور اسی طرح دعوت کے بارے میں بھی یعاب اس کے ساتھ ہے اور پھر اگر اس سے پہلے سول بھی ہم دیکھتے ہیں سو ایک لمبی لسٹ ہمیں پرانے ایدمہ میں نظر آتی ہے پرانے ایدمہ میں نظر آتی ہے کہ کیسے خدا ایک لیڈر کے ساتھ اس کی لیڈرشپ میں دوسرے جو فیچر لیڈرشپ میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو استعمال کر رہا تھا ہے ان کو تیار کر رہا ہوتا ہے اس کا دورہ فیدہ ہے ایک تو اس وقت خدا کے خادموں کو مدد ملتی ہے جو اسے اگلا لیڈر تیار ہوتا ہے یہ خدا کا ایک پلان ہے تو اب نئے ادرمہ میں ہم چلے جائیں تو یسو مسیح اکیلا ہے لیکن یسو نے اپنے لیے تین ایسے شگرد چنے جو ایک چہیتے شگرد کہلاتے ہیں چہیتے ہی صورت میں کیونکہ وہ یسو کی قربت میں یسو کی تعلیمات کو سیکھتے تھے باقی نو شگردات کو سو جاتے لیکن وہ تین یسو کے قدموں میں آ کر رات کو بھی سیکھتے تھے اس لئے ان کو چہیتے شگرد کہا جاتا ہے وہ یسو کی باتیں سنتے مانتے خدمت کرتے اب بارہ کی ٹیم یسو کی بن گی اکیلا آیا تین لیے بارہ بن گے ٹیم ورک ہو گیا اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ جب ایک سو بیس کی جماعت میں چلے جائیں سترہ اگرچہ یسو مسیح نے اور بھی شگرد پھر ایک سو بیس کی جماعت عمال کی کتاب میں سو ایک پورا ہمیں ٹیم ورک نظر آتا ہے خادم ہے لیڈر ہے لیکن لیڈر کے ساتھ کوئی نہ کوئی مددگار معونین ہے اب جب ہم اسی طرح آگے پالوسوسل کے خطوط میں جاتے ہیں تو وہاں پر پالوسوسل بڑی خوبصورت باتیں کلیسیا کو بیان کرتا ہے اس کلیسیا کو جس نے جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا عمال کی کتاب میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے وہ کرنٹس کے علاقہ میں گیا اور اس نے جا کر بدھ پرست لوگوں میں جا کے منادی کی مسیح مسلوب کی وہ یسو مسیح کو قبول کرتے ہیں مسیح کے ساتھ چلتے ہیں اور پھر اب پالوسوسل ان کی روحانی بلوگت کے لیے روحانی ترقی کے لیے ان کو یہ خطوط لکھتا ہے اور جس میں ان کو یہ بات سکھا دیتا ہے کہ خدمتیں ترہ ترہ کی ہیں لیکن روح ایک ہے اور پھر وہ کلیسیا کو ایک بدن سے تشبیح دیتا ہے اور اس بدن کا ہیڈ یسو مسیح کو تشبیح دیتا ہے اب خداون یسوسی نے جو خدمتیں رکھی مددگار رکھے وہ اس لیے رکھے تاکہ مسیح کا بدن یعنی کلیسیا ترکی پائے آج اگر خداون چاہ رہا ہے کہ کلیسیا کے اندر خادم کے ساتھ مددگار ہوں تو وہ مددگار اس لیے خدا دیتا ہے کہ ان کا اپنا ذاتی فائدہ اس میں نہ ہو وہ نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس میں وہ اپنے ذاتی فائدے کو پریوریٹی نہ دیں وہ خدا کی کلیسیا کو پریوریٹی دیں اپنے ذاتی پلانز کو اپنے ذاتی مقاصد کو پریوریٹی نہ دیں جو مرہ مرکسی والا اپنے پڑھا ہے دیکھا ہے وہاں پہ حروم اور حور اور یشور کالب پوری قوم کی لڑ رہے ہیں مجموعی جو فتح ہے وہ بھی خدا کے کھاتے میں آتی ہے کلیسیا کے کھاتے میں آتی ہے جو بیابانی سفر میں ہے تو اس طور سے ہے تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا کے خادم کے آپ اور میں اور ہم سب جتنے آج ہم ہوشانہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں ہم اپنے اپنی کلیسیاں میں ہم جہاں بھی ہیں جس سٹی میں بھی ہیں جس دہات میں بھی ہیں جس قصبے بھی ہیں ہم اس جگہ پر جس چرچ میں خدا نے ہمیں مقرر کیا ہے ہم اپنے خدا کے خادم کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کا دائیں بنیں ان کا بائیں بازو بنیں اور ان کی مدد کرے تاکہ آپ کی کلیسیاں ترقی کرے روحانت میں ترقی کرے دعا میں ایمان میں کلامیں ترقی کرے اور اسی طرح معاشرتی لحاظے ترقی کرتی جائے تعلیمی لحاظے ترقی کرتی جائے کیونکہ خدا کا خادم آپ کی مدد کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور آپ کو بھی ایلی کاہن کی ضرورت ہے جب سامل کو خدا نے بلایا تو خدا نے بلایا اور سامل کو آواز دی جارہی ہے لیکن ایک بات غور کیا کہ سامل وہاں پہ اس کو سمجھ نہیں رہا سمجھانے کے لیے ایلی کو آنا پڑا آج بھی خدا چاہتا ہے خادم کی خدمت کے لیے مدد کے لیے آئیں لیکن اس میں سمجھانے کے لیے اس میں لیڈرشپ کے لیے اس میں مددگار کے طور پر ایلی یا خدا کے خادم یا کہہن کی ضرورت ہے شکریہ پاسر صاحب خدا انہ آپ کو بہت ساری برکت دے آپ نے انتہائی مقتصر وقت میں بڑے مفصل اور جامع انداز میں ہمارے ناظرین کو بتایا کہ کس طرح ہم اپنے خادموں کے مددگار بن سکتے ہیں تو ناظرین بائبل مقدس میں چونکہ یہ ایک لمبا چوڑا تسلسل ہے ایک سیری ہے جس کو کوئی بھی خادم کسی ایک نیشیست میں بیان نہیں کر سکتا تاہم کہتے ہیں کہ اقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ بڑی بڑی فتوحات میں جہاں پہ لیڈر تھے قائد تھے وہاں ان کے معاونین تھے جو ان کے ساتھ تھے تو خادموں کو فتوحات حاصل ہوتی رہی یہ سلسلہ میں آگے جوڑوں گا اور میں درخواست کروں گا جناب پاشر سیر شاہد صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو سیکھائیں کہ خدام کے معاونین کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے کلیسیاں جو ہے وہ آج خادموں کی مدد کر سکتی ہے جی پادی صاحب بہت شکریہ پار صاحب اور میں انہائیت شکر بزار ہوں ڈریکٹر صاحب کا ڈیورڈین صاحب کا اور تمام ٹیم کا اور آپ کا کہ آپ نے یہاں پر ہمیں دعوت دی اور خدا کے کلام کو یہاں پر بیان کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی سیکھ سکیں تو یہ بڑا خوبصورت جو بھائی نے واقعہ پیش کی ہے بڑا اچھا ہے کہ کس طرح سے خادموں کو معاونین کی ضرورت ہے مددگار کی ضرورت ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ موسیٰ کا جو سسر ہے جیترو وہ اسے ملنے کے لیے آتا ہے اور موسیٰ جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک جو ہے لوگوں میں گھرا ہوا ہے اور وہ دیکھ کر بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میں اس کو ملنے کے لیے آیا ہوا اور یہ صبح سے لے کر شام تک جو ہے لوگوں کے فیصلی کرتا جا رہا ہے تو اس نے اس کو ایک مشورہ دیا کہ اپنے لیے کچھ لوگ چن لیں تاکہ وہ بھی اکیلا تو نہیں سارا دن کام کرتا رہے تیرے ساتھ و دوسروں کو بھی کر سکتے کیونکہ کئی دفعہ لوگ صبح سے آتے ہیں انہوں ویسے ہی واپس جلے جاتے ہیں تو پھر خدا کو بھی یہ بات پسند آئی اور خدا نے اسے کہا کہ تو ایسے کر کے ستر بزرگوں کو چن تاکہ وہ اسرائیل کے فیصلے کر سکے اور خدا نے کہا کہ میں تیری روح میں سے لے کر ان میں ڈال دوں گا تو اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ وہ ستر جو تھے چنے گئے اور انہوں نے پھر وہ آگے معاونین ثابت ہوئے اور مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ یدرو بھی مددگار ہے اچھا مشرا بھی کبھی کبھی بہت اچھا جو ہے آپ کا وہ مددگار ہوتا ہے جی 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 اس لحاظ سے اس کی جو ہے کہ مددگار کے طور پر موسیٰ کا کافی کام جو تھا وہ بٹ گیا تھا اگر ہم خدا کی بادشاہی میں کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں مددگار کی ضرورت ہوتی ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ میں کراچی میں تھا اور کلیسیا میں جو فوتگی ہوگی اور اب میں وہاں سے نہیں آ رہا آ سکتا تو میں نے اپنا ایک شگرد جو ہے وہ تیار کیا ہوا تھا اب شگرد نے اس نے کہا جب میں تو میں نے تو کبھی جو ہے جنازہ نہیں پڑا تو میں نے اس کو حوالے دیئے بتایا کہ اس طرح سے آپ نے جا کے وہ سنانا ہے سنازہ پڑھ دینا ہے تو جب میں نے اس کی مدد کی تو وہ اس کے لیے بھی باعث سے برکت ہوا اور اس کے تجربے میں بھی اضافہ ہو گیا تو ہم جو پاسٹر سہبان ہیں ہماری خدمت میں ہمیں ضرورت ہے مددگار لوگوں کی ضروری نہیں ہے کہ خادم جو ہے وہی کیلہ یا اس کے ساتھ جو اس کے تین چار لوگ ہیں وہی مدد کریں بلکہ کلیسیا کو بھی چاہیے کہ وہ خادموں کے ساتھ مل کر خادموں کی مدد کریں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو وزٹ ہے یہ پوری دنیا میں میرے خیال میں وہ پاسٹر سہب کے ساتھ ٹیگ ہو گیا ہے کلیسیا سمجھتی ہے کہ جو وزٹ ہے لوگوں کو بلانا ہے چرچ میں پادی صاحب کا کام ہے ہم چندہ دے رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کلیسیا لوگوں کو کال کر سکتی ہے چرچ میں بلا سکتی ہے وزٹ کر سکتی ہے جی کلیسیا کا حق بانتا ہے کلیسیا جو ہے یہ بھی خدا کی گواہ ہے خدا کی بادشاہی کی گواہی ہے یہ بھی دیتی اگر ہم دیکھیں پرانے اہدنا میں جب خدا کی بادشاہی جب پھیل رہی ہے تو ایک وقت آیا ہے کہ کلیسیا نے حدیع دہائی کیا اپنی زمینیں بیچ کر رسولوں کے پاؤں کے نیچے رکھتی تاکہ جو ہے خدا کی بادشاہی کا کام زیادہ ہو سکے اور جب دیکھتے ہیں کہ کچھ جو نئے مسیحی لوگ تھے جن میں بیوائیں اور جتیم بچے تھے گریب لوگ تھے ان کی تیمائی داری جو تھی وہ اچھے طریقے سے نہیں ہو رہی تھی تو رسولوں سے شکایت کی گئی تو رسولوں نے کہا کہ ہم تو خدا کی بادشاہی کا کام کریں گے کلام کی مرادی کریں گے لیکن انہوں نے ایسے سات لوگ جو تھے وہ چن لیے تاکہ وہ کلیسیا میں مددگار سامت ہوں جی 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 تو اس لیے کلیسیا کو بھی چاہیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خادم اگر کسی جگہ پر جا رہا ہے تو وہ پراپر ریگولر جا رہا ہے لیکن وہ ایک دو تین ہفتے نہیں گیا تو کلیسیا بھی نہیں پوچھتی فون بھی نہیں کرتی کہ پر صاحب آپ کیوں نہیں آئے بلکہ پچھلے سال کا واقع ہے کہ میں خود بیمار ہو گئے دو ماہ میں بیمار رہا ہوں اور اس دو ماہ کے دوران مجھے کسی نے فون کر کے نہیں پوچھا آپ کیوں نہیں آ رہے آپ عبادت کروانے کے لیے کیوں نہیں آ رہے تو یہ حالات ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم خادموں کو بھی یہ چاہیے کہ ہم کلیسیا کی حوصلہ فضائی کریں کہ آپ اور ہم مل کر مل کر کام کر رہے ہیں اور جب دونوں کلیسیا اور خادم مل کر کام کریں گے تو پھر خدا کی بادشاہ کی وسط وہ زیادہ پھیلے گی اور اس لحاظ سے جو ہے کلیسیا پھیلتی جائے گی اور اگر دیکھیں معاونین کے لیے تو خدا کی بادشاہی کے لیے کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ جب حدیعہ اور دیعیکی کی بات کی جاتی ہے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں یا ایک بڑا لفظ بولتے ہیں جی پادری صاحب تو اب لالچی ہو گیا جی جی یہ تو اکثر سنا جاتا ہے ہاں جی لیکن اگر ابتدائی کلیسیا کو دیکھیں تو انہوں نے دل کھول کر خدا کی بادشاہی کے لیے روپیہ پیسہ دی ہے اور یہ ضروری نہیں لیکن یہ ضرورت بھی ہے خدا کی بادشاہی کے لیے روپیہ پیسہ کلیسیا کاک بندہ وہ دے تاکہ یہ ضرورت ہے کہ خدا کی بادشاہی کی وسط پھیلے یہ بھی ایک مددگار ہے یہ آپ کے خیال میں کلیسیا اپنی معاشی سپورٹ سے اپنے پاشر صاحب کو اپنے رہبر کو رہنما کو جو ہے سپورٹ کر سکتی ہے مدد کر سکتی ہے تاکہ وہ خدمت کرتا رہے خدمت کرتا رہے اگر وہ نہیں ایسا کرے گی تو ایک وقت آئے گا کہ خادم جو ہے وہ خدمت چھوڑ دے گا وہ کوئی اور کام کرنا شروع کر دے گا جی 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 کیونکہ کلام میں بھی لکھا ہے کہ پہلے اپنے گھر کا اگر وہ کلیسیا اپنے کو سپورٹ کرتی ہے کلیسیا اپنے کی مددگار ہوتی ہے تو وہ جو ہے بڑی خوشی کے ساتھ خدا کے کلام کی منادی کرتا وہ بہت ساری روحوں کو جیت سکتا ہے اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ علمیہ ہے بلکہ علمیہ اب بھی ہے اب بھی ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ صرف نام کے مسیحی کا حالاتے ہیں وہاں پر کوئی نہیں جا رہا کون کی مددہ اگر کوئی جا رہے تو صرف وہ اپنے اپنی رپورٹ بنانے کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے جا رہے ہیں حقیقی منادی کے لیے نہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر خادم کو سپورٹ کی جاتی ہے خدا کے خادم کے ساتھ اگر چند مددگار لوگ سب کھڑے ہو جاتے ہیں تو خادم بہت ساری روحوں کو بچا سکتا ہے شکریہ پاسٹر صاحب خدا آپ کو بہت ساری برکت دے آپ نے بھی انتہائی تھوڑے وقت میں بڑی مفید اور باعث سے برکت باتیں ہمارے ناظرین کو سکھائی ہیں خدا آپ کو بہت ساری برکت دے تو ناظرین خدا کے خادم نے کتاب مقدس کی روشنی میں ان بنیادی باتوں کو ہمارے سامنے رکھا کہ کس طرح سے ہمیں اپنے خادموں کی روحانی اخلاقی اور معاشی سپورٹ کرنا چاہیے کبھی کبھی ہم مالیت میں بے شک ہمزور ہوتے ہیں روپیہ پیسہ نہیں ہوتا لیکن کم از کم آج کے جدید دور میں ہم ایک کال کر سکتے ہیں فون کر سکتے ہیں گھر جا کر حال پتہ پوچھ سکتے ہیں جس سے خادم کی اخلاقی مدد ہوتی ہے اور اس سے خادم کو کام کرنے میں اور بھی جو ہے وہ حسنہ ملتا ہے اور وہ دیری کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور بائیبل میں بہت سارے کردار جنہوں نے خادموں کی بڑی مدد کی ہے تو یہ بہت اہم بات ہے کہیں ما جائیے گا سیکھتے رہیے یہاں مجھے لینی چھوٹی سی بریک ملتے ہیں بریک کے بعد موسیقی موسیقی